اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں لکھائیں ہوں آپ سب کے لیے چکن وائٹ گریوی کواب جو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور لا جواب ہے اور بنانا تو اسے بہت زیادہ آسان ہیں آپ لوگوں نے ہوتل وغیرہ میں کھایا ہوگا تو اس کا بیل اتنا آتا ہے بہت زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے تو ہم یہ آسان طریقے سے گھر میں ہی بنا کے کھائیں گے اور پورے پریوار کو اپنے کھلائیں گے تو اس کے لیے شروع کر دیں ہمیں کیا کیا سمان چاہیے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں میں نے لیا ہے آدھا کلو چکن اس میں سے میں نے ایکسٹر پاٹ ہٹا دیا ہے ہٹیا جو تھی وہ بھی میں نے ہٹا دی ہے اور میں نے چار سے پانچ پانی سے دھو کے اس میں سے ایکسٹر پانی نکال دیا ہے اب یہ میں نے چارہ حریمر چلی ہے یہ اس میں ڈال کے میں پیس ہوں گی اور یہ میں دو میڈیم سائز کے پیاز آدھا نیبو پیاز کو میں چوپر میں چوب کروں گے اس میں ایک انڈا جائے گا اور یہ کچھ ڈرائی مسائلیں ہیں دھنیا پاورڈر ایک چمچ ایک چمچ کالی میرچ پاورڈر زوائے کے کے مطابق نمک آدھا چمچ گرم مسائلہ پاورڈر آدھا چمچ بھنا ہوا زیرے کا پاورڈر پہلے میں ہاری میرچ اور چکن کو اچھے سے مکسر گرانڈر میں گرانڈ کروں گی اس کے بعد یہ سمان ایٹ کروں گی تو پہلے میں پیس لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو دیکھیں ہمیں پیس لیتی ہیں مسائلے میں ایٹ کر دیئے تھے ہری میرچے میں ساتھ میں ہی اس میں پیس ہی ہیں اور پیاس کو میں نے چوپر میں چوب کر لیا ہے اس کا پانی ایکسٹرہ نکال دیا ہے اب یہاں آدھا نیمو میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ نیمو نہیں ڈالا چاہتے تو آپ یہاں دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دہی کو پہلے کسی چلنی میں یا مل مل کے کپڑے میں کچھ دیر کے لیے ٹانگ دیجئے اسے چھوڑ دیجئے جب اس کا ایکسٹرہ پانی نکل جائے تب اس کے بعد اس کے اندر ایٹ کریں گا کیونکہ وہ دہی جو ہے وہ گھڑا کڑ بن جائے گا اور اس کے بعد جو پانی ہے اس کا ایکسٹرہ نکل جائے گا تو یہ پتلا بھی نہیں ہوگا اور اچھے سے اس کے کباب بھی بن جائیں گے اور یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اب یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے میں دو چمچیں یہاں ریفائنڈ اویل ایٹ کروں گی اگر آپ یہاں دیسیگی ڈالنا چاہتے ہیں تو دیسیگی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ روکھا گوشت ہوتا ہے ہم مارکیر سے جو بڑے کا گوشت لاتے ہیں وہ تھوڑا چکنا ہوتا ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے اب میں اسے مکس کر لوں گی اب اس میں ہرہ دھنیا جائے گا یہ میں نے ہرہ دھنیا بھی اس میں کٹا ہے یہ بھی ایٹ کروں گا آپ پودینی کا پتے بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں صرف ہرہ دھنیا ایٹ کر رہا ہوں اور ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا ہے اب یہاں اڈا ایٹ کر دیں گے اڈے کا مجھے یلو پارٹ نہیں چاہیے میں ہرہ دھنیا ایٹ کروں گے آپ اگر ڈالنا چاہیں تو پورا اڈا بھی ایٹ کر کے اسے مکس کر کے بنا سکتے ہیں تو مکس ہو چکا ہے یہاں میں نے ایک اسٹک لے لی ہے اس طرح سے میں ایک بیٹر لے کے ایک اسٹک پر ہاتھ سے دباتے ہوئے پریس کرتے ہوئے اسے پھیلا لوگوں میں ہاتھ پر پانی لگا رہی ہیں ضرور پڑے تو آپ بھی پانی لگا کے اسے پھیلا تو ہوئے لمبے آکار اسے اسٹک پر دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اسٹک نہیں ہے یا اسٹک پر نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہاتھ میں ایسے ہی تھوڑا سا بیٹر لے کے اسے لمبے آکار میں اسے بڑھا کر بنا سکتے ہیں اسٹک سے جو ہم بناتے ہیں جو اس کے اندر ہول ہو جاتا ہے جب ہم اسے فرائے کریں گے تو ایل اندر تلگ جائے گا پھر جہم گریو میں آٹ کریں گے گریو بھی اس کے اندر تلگ اچھے سے جائے گی اور جب سلیور ہیں گریو کے اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں گے جو ہمیں کھانے میں بڑھا ٹیسٹ دیں گے تو یہ میں بنا چکی ہوں سارے میں اس کے لیے ایک مسالہ تیار کر لیتا ہوں جس کے لیے میں نے فلیم پہ کڑھائی کو چڑھا دیا تھا فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہے یہاں دو چمچ اویل ایٹ کریں گے بس دو چمچ ہی ہمیں ڈالنا ہے زیادہ اویل نہیں ڈالنا جیسے ہی گرم ہوئے گا میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز کٹ کی ہیں دو ہری میرچے وہ اس کے اندر جائیں گے یہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں اور دو ہری میرچے اسے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے اب اس میں صرف ہمیں اتنا پکانا ہے اسے زیادہ اور کوک نہیں کرنا صرف ہلک اس میں سے کلر آ جائے اور یہ جو ہے تھوڑی سوپٹ ہو جائے یہاں میں نے بیس سے پندرہ یہ کاجو لیا ہے اگر آپ سابت لے رہے ہیں تو سات سے آٹھ کاجو اس میں لے کر ڈال سکتے ہیں اسے اچھے سے پکا لیا ہے یہ ہو چکا ہے اب اسے ٹھنڈا کر کے ہم اسے پیسٹ بنا لیں اس میں دو بڑا چمچ ایٹ کروں گی فلیم کو میڈیم رکھوں گی یہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں ایک ایک کر کے میں کواب ایٹ کر دوں گی جیسے ہی کواب میں اچھا کلر آ جائے گا تو میں اسے پلٹ دوں گی کلیم کو میڈیم رکھنا ہے اگر آپ فلیم کو ہائی کر دیں گے اچھے سے کوک نہیں ہو پائیں گے میں آپ کو دو منٹ بات دکھاتی ہوں دیکھئے کتا اچھا گولڈن کلر اس میں آیا ہے ہم ایسے ہی پلٹ پلٹ کے چار وہ طرف سے ہم اس میں ایک گولڈن کلر دے دیں گے جیسے یہ سب کواب تیار ہو جائیں گے میں آپ اس کی گریوی بنانا دکھاؤں گی یہ میں نے سارے کواب سیک لیا ہے دیکھئے میں انہیں نکال لوں گی اور اسی بچے ہوئے اوئل میں اور ایک چمچ اوئل ایٹ کروں گے اور اس میں بنی گریوی تیار کریں گے تو یہ نکال لیا ہے اس میں ایک بڑا چمچ میں نے اوئل ایٹ کر دیا ہے یہ گرم ہے ہم اس میں تین ہری لائچی ایسے توڑ کر ایٹ کر دوں گے اس سے خوشبہ بہت اچھی آتی ہے اور جو میں نے پیسٹ تیار کیا تھا پیاز، ہری میچ اور کاجو کا وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس سے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے چلاتے ہوئے اسے پکا لیں اچھے سے کیونکہ اس کے اندر کاجو ہے وہ بہت جلدی چلنے لگتے ہیں تو اسے برابر چلاتے رہیں اور مکس کر کے اسے اچھا سا جب تک تیل نہ چھوڑتے اسے پکا لیں گرم مسالہ آدھا چمچ ایک چمچ دھنیا پاورڈر نمک ضائع کے مطابق آدھا چمچ بھنا ہوا زیرا اور ایک چمچ کالی مرچ وہ بھی اس میں اٹ کر دیں گے اسے بھون لیں گے اور جیسے ہی تیل اوپر آئے گا ہم اس کے اندر دہی اٹ کر دیں گے دیکھیں تیل اوپر آ چکا ہے اب یہاں یہ میں نے دو بڑا چمچ دہی کے لیے ہیں دہی زیادہ کھٹا نہیں ہے کھٹا دہی نہیں چاہیے ہمیں کھٹا دہی اٹ کریں گے تو یہ زیادہ کھٹا ہو جائیں گے چلاتے ہوئے اسے بھون لیں دیکھیں دہی بھی اچھے سے پک چکی ہے تیل اوپر آ چکا ہے اب یہاں کباب اٹ کریں گے ایک اکر کے اٹ کریں اس میں اور کباب کو زیادہ چلانا نہیں ہے ہلکے ہلکے سے ہلاتے ہوئے اسے پاکانا ہے جیسے ہی یہ ہو جائیں گے سارے مسالیں ہم دو منٹ کے لیے اسے کور کر دیں گے اور لو فلیمپے سے چھوڑ دیں گے دو منٹ کے لیے دو منٹ بعد دکھاتے ہوں دیکھیں دو منٹ بعد اب یہ میرے پاس گھر کی ہی ملائی ہے دودھ کی لیے یہ ہومیڈ ہے آپ چاہیں تو اس میں امول کریم بھی ڈال سکتے ہیں میں گھر کی ہی ملائی اس میں اٹ کر رہے ہوں اور اسے صرف ایک منٹ کے لیے ہلکی آج پر پکا لیں گے زیادہ ہمیں اسے اوورکوک نہیں کرنا یہ ہو چکا ہے دیکھیں تیل بھی اوپر آ چکا ہے میں آپ کو چلا کے دکھاتے ہوں یہ اچھے سے بھون چکے ہیں پک چکے ہیں ملائی اٹ کرنے کے بعد اسے زیادہ دیر پکانا نہیں ہوتا ہے بس ہمیں اتنا ہی چاہیے ہم اسے کچھ دیر کے لیے کور کر دیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تیار ہو چکے ہیں چکن وائٹ گریوی کواب کتنے شاندار اور کتنے لذیذ لگ رہے ہیں آپ اپنے گھر میں آسان طریقے سے اسے بنا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اپنے پریبار کے ساتھ انجوئی کر سکتے ہیں اور اپنی من بسند چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں اسے آپ کی مرضی ہو تو آپ اسے ایسے بھی ہی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا بھی مکھا نیٹ کر رہی ہوں مکھا نیٹ کرنے کے بعد اس کا فلیور اس کا ٹیکچئر اور زیادہ بڑھ جائے گا اور زیادہ آپ لوگوں کو ہوتل والی فیلنگ آئے گی کھاتے ہوئے تو یہاں میں نے یہ امول بٹر اس پہ اٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا ایسا ہرے دھنے کی کانش کروں گے دیکھیں لگ رہا ہے نا سیم ریسٹورنٹ اور ہوتل والے جیسے کتنے شاندار لگ رہے ہیں کتنے لازی سے لگ رہے ہیں آپ اسے ضرور بنائیں ضرور کھائیں اپنے بریوار کو کھلائیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتے ہو میری ویڈیو کو آپ دیکھنا چاہتے ہو تو میری ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو ضرور دمائیں میری ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی